ہم ایک دفعہ ایک سکول کے وزیٹ پہ تھے میں نے بچوں سے پوچھا دیکھا میں نے کہ وہ سائنس پڑھ رہے ہیں دائیسٹیب سسٹم بغیرہ پڑھایا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ کلاس فائف کے بچے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا اس ٹمک کہاں ہے اس نے کہا پیج نمبر نائنٹین کمال کمال میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ ہم جس مقصد کے لیے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں اگر اسی مقصد کے لیے ہم نے ہوم سکولنگ کی ہے تو ہمارا فنڈمنٹل ایشو ہے اسکول ہم کیوں بھیجتے ہیں بچوں کے اس لیے کہ اچھا کما سکے ہوم سکولنگ بھی اگر آپ اس لیے کروا رہے ہیں کہ اچھا کما سکے تو پھر یہ کوئی بڑے نتائج پیدا نہیں کر سکتی ہمیں اپنے جو پرپس آف ایڈیوکیشن ہے سب سے پہلے اس کو کریکٹ کرنا چاہیے آپ ہوم سکولنگ اس لیے کریں تاکہ تربیہ ممکن ہو سکے بچوں کی تربیہ میں آپ کا فیملی کا والدین کا بڑا حصہ بچوں کی تربیت میں والدین کا ڈل سکے اور والدین بچوں کے پہلے منٹور جو ہیں بچوں کی زندگی میں اور بھی منٹور آئیں لیکن والدین جو ہیں بچوں کے پہلے منٹور ثابت ہوں اور پھر جب ہم ہوم سکولنگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ریزنس آف ہوم سکولنگ ہماری کتنی درست ہیں مطلب بہت سارے لوگوں کی ریزنس آف ہوم سکولنگ کے ساتھ مسئلہ ہے نا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے بچے کو پیچھے بٹھاتے تھے میرے بچے کے ساتھ نائن صافی ہوتی تھی اس لیے میں نے ہوم سکولنگ کیا جنرل پرسپشن تو یہ ہے کہ لوگ ہوم سکولنگ اس لیے کروا رہے ہیں کہ وہ سکول کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ سکول میں بچے کا بردن بار ڈالتا ہے بڑے بڑے بیگز ہیں بس ان کو نکلوا لیتے ہیں تو میرا بھی ذاتی طور پرسپشن ہے کہ جو ہوم سکولرز ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ سکول is not a good place اچھی تربیت نہیں ہو رہی تو ہم تربیت کے لیے بچوں کو گھر میں بلا رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ایسا نہیں ہے اصل میں سکولنگ کا جو فریمورک ہے مطلب ایک تو ایشو یہ ہے کہ سکولنگ کے اندر ایگزیکیوشن کے ایشوز ہوں کہ اچھا بھئی آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ کے بچے کو کام ٹھیک نہیں ملتا یا آپ کا بچہ انگیجد محسوس نہیں کرتا یا بچے کی conceptual learning آپ کو لگتا ہے کہ اتنی learning نہیں ہو رہی تو اس لیے میں گھر پہ کر رہا ہوں لیکن جو سکولنگ کا فریمورک ہے یعنی fixed curriculum ہے forced instruction ہے اور پھر جو end of the lesson جو ہے وہ tests ہیں اور ایک third party assessment اور second party assessment کے اوپر زیادہ اس کو value زیادہ ہے اور جو first جو self assessment کا جو پورا یعنی ایک انسان اپنا کوئی کام کرتا ہے اور یہ دیکھ سکے کہ یہ کام میں نے کیسا کیا ہے بچے کی اپنی بھی اگر بچے نے ایک piece of writing produce کیا ہے اس کی اپنی بھی اس piece of writing کے بارے میں کوئی perception ہے اور کیا اس کے پاس کوئی criteria ہے کہ یہ کہاں stand کرتا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے تو جو home schooling ہے نا وہ بنیادی طور پر اپنی learning اور جسے ہم natural learning کہتے ہیں اس کو facilitate کرنا پلس اس کے اندر family کا involve ہونا پلس اس کے اندر والدین کا ایک mentorship role ہے نیچر کے ساتھ ایک connection ہے یعنی اس کے کئی سارے dimensions ہیں سلمان بھئی ٹھیک ہے ایک parents نے بچوں کو سکول سے نکلوا لیا اور اس کی different reasons کی stress بہت زیادہ ہے numbers کی game ہے ہم بچوں کو پڑھاتے ہوئے کتابوں سے نفرت نہیں کروانا چاہتے کتابوں سے بچوں کو نفرت ہونے شروع ہو جاتی ہے schooling being forced ہے نا اور سارا معاملات تو نکلوا لیا سال دو سال بعد خیال آتا ہے کہ اس کو ہم نے کم از کم OA levels چلو پرائیوٹلی کروانا ہے تو پھر اس کے لیے basic maths basic physics basic bio تو آنی چاہیے پھر وہ ایک vicious cycle نے فسنا شروع ہوئیتا ہے کہ چلو ٹوشن کو جا کے پڑھا دے بچے کو اور وہ سارا معاملہ میں بڑا basic سوال کروں کیا جو ہوم سکولنگ کر رہا ہے بچ اس کو ضرورت یا اس کو نہیں OA levels دلوانے چاہیے یا اس کو یونیورسٹی کے جو کروکلم ہے کیونکہ اگر میں منا سمجھے میں آپ کو کوڈ کروں کہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے بھی کوئی سال دو سال میں مجھے شیئر کیا تھا کہ آپ کی بھی بچوں میں سے کوئی یونیورسٹی پڑھ رہا ہے تو since you are big advocate of یعنی natural learning یا unschooling کا جو concept ہے mainly تو ultimately اگر وہاں جانے تو وہاں کے لیے کوئی ایک و سیٹس ہے دوسری کہ فلاں فلاں ڈگری ہونے چیزی آپ کے پاس تو جب وہ بالکل نائسٹری لرن کر رہا ہوگا سکلز لرن کر رہا ہوگا تو پھر وہ چیز پھر جس کے تو concept سے نہیں ہوں clear اس کے ذہن میں یا آپ یہ چلنے چاہ کرنا یونیورسٹی جا سکتے ہیں بچے بلکل ہونے جانا چاہیے اصل میں ہومسکولنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کالج یا یونیورسٹی میں بچوں کو نہ بھیجیں یا بچے پروفیشنل سٹیڈیز نہ کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اور ہومسکولنگ کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ اب بالکل وائیک آٹ ہے اور ٹیچرز کے ساتھ تو بیٹنا ہی نہیں ہے آپ ٹیچرز ٹیچرز کو انگیج کر سکتے ہیں ٹیچرز کے پاس جا سکتے ہیں آپ کو ضرورت پڑھنے پر ٹیچرز سے گائیڈنس لے سکتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہومسکولنگ جو ہے وہ سکولنگ اٹ ہوم نہیں ہے بچہ اپنی لرننگ کا چارج لے یہ اصل پوائنٹ ہے مطلب اس نے اگر او لیولز کرنا ہے تو مجھے کب کرنا ہے او لیولز مجھے میرے سبجیکٹس کیا ہوں گے اور میں نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے اور بچے کی جو لائف ہے وہ صرف اسکولنگ تک رسٹرکٹ نہیں ہے یا وہ صرف سٹڈیز تک رسٹرکٹ نہیں ہے اس میں جو بہت اہم بات ہے نا دیکھئے لرننگ جو ہے بہت ہولیسٹک ہوتی ہے وہ صرف کتاب اور مطلب پیپر اور نوٹس بنانا اور صرف لکھنا پڑھنے سے ریلیٹیڈ نہیں ہوتی بلکہ وہ بہت آرگانک ہوتی ہے بہت ہولیسٹک ہوتی ہے اور اس کے اندر مطلب یعنی اگر ایک بچہ تھوڑی دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ وہ گرانڈ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا کیا رول ہے تو رول تو بچے کا ہے کہ وہ گرانڈ پیرنٹس کی خدمت میں رہے اور گرانڈ پیرنٹس کا رول تو اس کے بعد ہے کہ مطلب وہ یعنی وہ ایسے نہ بنے کہ بچہ ان سے بھاگے وہ ایسے بنے کہ بچہ ان کے پاس آ کے بیٹھے اور اس کا ٹائم نہیں ہے بچوں کے پاس اور اس میں جو بہت اہم بات ہے کہ فیملی انگیجمنٹ کی یعنی اپنی فیملی کے اندر وقت لگانا ان کی خدمت کرنا گھر کے کام کرنا اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا ان سے باتیں کرنا وہ اپنی زندگی کے واقعات بتاتے ہیں ان کو سننا ان کی زبان میں جو نانی نانا اور دادی دادا کی جو زبان ہے اس کو بہت غیر معمولی ایڈوکیشنل بیلی سلمان بھائی ہماری سوسائٹی میں جو سکولنگ کی ایک تھوٹ ہے یا ایک فرضیت ہے آپ سمجھیں اگر آپ یہ سوچیں بھی کہ کیا سکول نہیں جائیں گے میرے بچے بڑا ایک عجیب سا فیل ہوتا ہے ایون آپ کو اپنے سلف سے بھی تھوڑا فائٹ کرنا پڑتا ہے اسے سمجھانے کے لیے زیادہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے کوک کیا جا سکتا ہے اصل میں یہ جو جس مقصد کے لیے ماسس اپنے بچوں کے سکول بھیجتے ہیں سکول اس مقصد کے لیے وہ بچوں کو تیار نہیں کرتے یعنی لوگ سکول کیوں بھیج رہے ہیں اس لیے کہ دنیا ملے گی پیسہ ملے گا کمائیں گے لیکن فیوچر کی جو ایکانومیز ہیں یعنی اب جو لوگ بات کر رہے ہیں یعنی ایلون ٹوفلر آج سے چالیس پینکالس سال پہلے یہ کہہ کے چلا گیا کہ بھئی سکولنگ سے کم از کم فیوچر کا جو انسان مطلوب ہے فیوچر لیڈرز سکول سے نہیں نکلیں گے کین روبنسن یہ بات کہہ کہ مطلب چلا گیا کہ بھئی کیریٹیوٹی جو ہے وہ بچوں کی سکولنگ سے ختم ہوتے گے تو بچوں کی یہ بات ٹھیک ہے کہ سوسائیٹی مائنڈلیسلی ان نوئنگلی ایک ریٹ ریس ہے لوگ بھاگ رہے ہیں یعنی لوگ ٹرینڈ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ لوگ اپنی انڈسٹینڈنگ کو ڈینائے کرتے ہیں اور ٹرینڈ کو ٹرینڈ کو فیور کرتے ہیں مطلب اگر لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھئے یہ غلط جگہ ہے سب آگ میں کود رہے ہیں تو اگر ایک آدمی آگ میں نہیں چھلانگ لگائے تو اس کو بڑا گلٹ ہوگا اسے لگے گا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہے گا اگر سب لوگ آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں اور جل رہے ہیں تو یہی بہتر ہے میں اکیلہ مطلب آگ سے بچ کے کیا کروں گا مطلب وقینا عذاب نار کا میں اکیلہ آدمی کیا کروں گا تو بہتر ہے نار میں ہی کودیا تو یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے اور اس سے مطلب ٹرینڈ کی بڑی پاور مطلب تو مطلب اس وقت آپ دیکھئے کہ ایک آدمی ہے آئیوے ملیچ اس نے تقریباً کوئی ساٹھ سال پہلے کتاب لکھی ڈی سکولنگ سوسائیٹی اور اس نے یہ بتایا کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کا ایشو کیا ہے ان کا فریمورک کیا ہے اس سے بھی اور پیچھے چلے جائیں ایک اور آدمی ہے اس نے کتاب لکھی اس کا بڑا خوبصورت وہ تھا فریز تھا میڈیم از دا میسیج اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی فریمورک کو یا کبھی ہم کسی کسی انسٹیٹیوشن یعنی کسی فریمورک کو جب ہم ایمپلائی کرتے ہیں وہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہوتا اگر آپ یہ کہیں مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ میں سکولنگ کے فریمورک کو لے کر سالات کی ٹیچنگ کروں گا تو یہ جو ہوم اسکولنگ کا جو پورا فریمورک ہے اس فریمورک کے ساتھ مطلب اس کے اندر یعنی جس طرح سے آپ اس کا ایگزام لیں گے جس طرح سے آپ اس کے اوپر ایک پریشر دیں گے آپ کہیں گے کہ بھئی ہم نے اس کے لیے چھ دن رکھے تھے بچہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے تو چھ دن میں بس اتنا ہی سمجھ نہ آیا ہے آپ اس کے دیکھیں اس ایک سسٹم ہے اس کے اندر جو تیسٹیبل نہیں ہے وہ تیچیبل نہیں ہے صحیح جس چیز کو گیج نہیں کیا جا سکتا جس چیز کو observe نہیں کیا جا سکتا اس چیز کی تیچنگ کا فائدہ کیا ہے اور جس چیز کی مارکٹ میں value نہیں ہے اس کی تیچنگ کا فائدہ کیا ہے یہ بات سمجھ آلی بلکل بلکل تو اگر ایک سوال ہے کہ اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بچپن کے واقعات اگر یہ سن رہا ہے اس کی کوئی ایڈوکیشنل value ہے یا نہیں اگر اپنی امہ کو کیچن میں help کر رہا ہے اس کی کوئی ایڈوکیشنل value ہے یا نہیں اور اگر یہ اپنے کمرے کو سیٹ کر رہا ہے یا گھر کے اندر کوئی کام کر رہا ہے یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کے کسی کام میں involve رہ اس کی کوئی ایڈوکیشنل value ہے یا نہیں تو اگر ہمارا ایڈوکیشن کا perception ٹھیک ہوگا تو پھر یہ پورا process بھی ٹھیک ہے لیکن سلوان بھری اگر ایک بچہ جو ہے وہ اس drill میں سے جب گزرتا ہے پہلی دوسری تیسری جماعتوں سے گزرتا ہے تو آخر میں جا کے ایک بات تو ہے کہ اس کو multiplication division addition subtraction آ جاتی ہے سیخ تو لیتا ہے بچہ تو lose کیا کیا اس نے میں بتا تو Mark Twain نے ایک بڑا فرصورت جملہ وہ کہتا ہے کہ the man who does not read good books has no advantage over the man who cannot read them اچھا audience جو ہے وہ وومن کدھی لگا لے اس میں مطلب کیونکہ وہ جنڈر نیوٹرل ہو جائے وہ بنا clash آیا کیونکہ وہ مارک تو ان کے زمانے میں میں نہیں چلتا تھا تو اس زمانے میں تو اس کو کوٹ کرتا خرانہ دیز بھی میں نہیں چلتا عام طور اس سے مراد دونوں ہوتی ہے یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جو اچھی کتاب نہیں پڑتا اس کو اس آدمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے جو اسے پڑھ ہی نہیں سکتا تو جو ہماری ایڈوکیشن ہے نا وہ ریڈرز پروڈیوز نہیں کر رہی وہ لٹریٹ پروڈیوز کر رہی بری امپورٹن وہ میٹس کے سٹوڈنٹس پروڈیوز کر رہی ہے وہ لوجیکل تھنکنگ کی ایویلیٹی یا اپروچ لوگوں کو نہیں دے رہی مشاہدے کی قیمت پر سائنس کے نمبر آگئے ٹھیک ہے مشاہدہ اہم ہے یا سائنس کے نمبر اہم ہیں یہ فیصلہ کیجئے پرابلم سالونگ اپروچ اہم ہے یا وہ جو چیپٹر نمبر وہ جو سلیوز ڈی کے اندر یا کوئی بھی آپ کے میٹس کے کرکلم میں جو ایکسرسائز تھیں آپ نے وہ کر دیں اور آپ کے نمبر آگئے اور آپ کا اے آگیا وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کی جو پرابلم سالونگ اپروچ ہے وہ کیسے آئی اس کے لیے لرننگ کو یہ جو کلاس روم کے کنفائنمنٹ سے باہر نکالنا پڑے دیکھئے جس عمر میں ہم کسی بچے کے ہاتھ میں پینسل پکڑاتے ہیں اس عمر میں اسے تتلیوں کے پیچھے بھارنا چاہیے اس کو دیکھیں میں نے ہم ایک دفعہ ایک سکول کے وزک پہ تھے میں نے بچوں سے پوچھا دیکھا میں نے کہ وہ سائنس پڑھ رہے ہیں دائیسٹر سسٹم وغیرہ پڑھایا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ کلاس فائف کے بچے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا اس ٹمک کہاں ہے اس نے کہا پیج نمبر نائنٹین کمال بیٹا معاملہ ہے نا یا میں نے بچوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا بیج جو ہم کھاتے ہوں اور پکاتے ہوں تو بیج پکانے اور کھانے کی تو نہیں بیج تو مطلب سیٹس تو بڑے دلچسپ بھائی ہے یہ بتا ہے سلمان بھئی کہ جو لوگ آپ نے کہا نا بیسک جو پرنسپل ہے سکولنگ کا وہ ہے منی میکنگ مشینز کریٹ کی جائیں ٹھیک ہے لیکن اگر ایک پیرنٹ اپنے بچوں کو سکولنگ سے نکال کے ہوم سکولنگ کروا رہا ہے اور اس کو اگر کوئی بھی کام کروا رہا ہے to make money for his life in future اگر وہ پرنسپل تو پھر بدلہ ہی نہیں یعنی اگر وہ سوفٹ سکلز بھی سکھا رہا چلیں پر مثال میڈیا سکھا رہا ہے یا کوڈنگ سکھا رہا ہے گرافک ڈیائنگ سکھا رہا ہے کچھ بھی سکھا رہا ہے لیکن اس کا ذہن یہ ہے کہ اور پھرس پہ confusion بھی آتی میں ذرا am playing the devil's advocate here from the humanity شروع سے from the beginning یہ رہا ہے کہ جو بندہ زیادہ کما سکتا ہے جو family کو سسٹین کرتا وہ کامیاب انسان ہے یعنی جو اپنے who has the capability of survival پہلے سیوینہز میں وہ ایک مرد ہے ٹھیک ہے اور آج کل کے دور میں بھی سماؤ یہ ہے کہ جو کما سکتا ہے اور گھر والوں کو سپورٹ کر سکتا ہے وہ responsible انسان اس کو جانا چاہتا ہے تو کیا ہم جب اس کو گھر لے کے آجاتے ہیں اس کو natural experiences دیتے ہیں اور سارے معاملات کرتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا بھی ہے دادہ سے باتیں کر کے اور سارا معاملات لیکن اگر اس کو ہم اس طرح ڈائیورٹ یا ڈائریکشن نہیں دیں گے کہ بیٹا تمہیں soft skills بھی آنے چاہیے اور تم نے میں نے چاہتا بیس سال میں کماؤ بشک پندرہ سال میں بارہ سال میں کمانا شروع کر دو اپنے کوکنگ کر کے پیش آگے جس جی سے بھی تو کیا یہ concept بھی غلط ہے کہ اس کو اس capable بنانا کہ یہ پیسے کما سکے اور اسے فوکس کرنا نہیں کمانا بالکل اسے آنا چاہیے لیکن کمانا جو ہے وہ education کا topmost objective نہیں بننا چاہیے ہماری جو traditional societies تھی یعنی آج سے اگر میں کہوں کہ چند سو سال پہلے تک education کا یعنی کمانے کے قابل بنانا یہ education کا goal نہیں یعنی earning کی ability پیدا کرنا یہ education کے ذمہ پچھلے تین سو سال میں ہوا ہے اس سے پہلے یعنی تعلیم کے اندر کمانے کے قابل بنانا اس کا part نہیں تھا اور ابھی school کیا کر رہا ہے school تو job کے ثروع کمانے کے قابل بنا تھا مطلب schooling schooling جو ہے وہ job seekers produce کرتا ہے اور ویسٹ دیکھئے home schooling کیا ایک زبردست wave ہے ویسٹ کے اندر کیونکہ say no to schooling جو ہے say no to schools جو ہے وہ یہاں پر مسلم societies میں تو یہ awareness نہیں ہے لیکن non-muslim societies میں تو millions میں لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو school نہیں بھیجتے مطلب اس کے اوپر بڑی debate ہے بہت زیادہ مطلب academia میں اس وقت بہت زیادہ اس کے اوپر پچھلے پچاس سالوں میں school کے خلاف جتنا لکھا گیا ہے examination systems کے خلاف جتنا لکھا گیا ہے وہ suicides جو school age کے stress کی وجہ سے دنیا میں ہوئیں یا suicidal inclinations جو پیدا ہوئیں جو جبر جو mental stress ہوا جو ان کا confidence شیخ ہوا اور جو ان کی creativity تباہ ہوئی اس کے اوپر تو ویسٹ کو بہت اعتراض ہے سالنبی اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کی بات سے ان کی سکیجل بنایا بات سارا دن گھوم پہ رہے گھر میں مٹی سے کھیل رہے لان میں جا رہے کچھ بنا رہے چلو ٹھیک ہے اگین ایک مجھے گیلٹ ہوتا ہے بچے ابھی گھر کیا رہے ہیں بچے سکیجل 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 کی بات بچے ایک بچے ہے ایک بچے پیرنٹس کا رول کیا بچے پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر اگر انہوں نے پلان کیا ہم نے ہوم سکول کرانی دس بارہ پندرہ سال تک یہ جرنی کا اگر آپ آئیڈیا دینے کی وٹ آر ایج اپروپی ٹھینگز اور اس میں فادر کا کیا مدر کا کتنا رول ہے تربیہ اور یہ جو جو بات کریں اس کی کریٹیویٹی کو ہم نے کل نہیں کرنا جیسے سکول کرتے ہم نے اگر کام کر رہے تو وہ کرنا کیسے لگی سم پریکٹیکل کرنس ایک بات جو پیچھے والی جو دیکھئے جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں سکولوں کو ریجیکٹ کرنے کی جو بیسس ہے وہ کچھ اور ہے مسلم سسائیٹی کو اتنی کلیریٹی چاہیے مسلمانوں کو اللہ کرے کہ وہ کلیریٹی ہو کہ ہم اسکولنگ کو کس بیسس پر ریجیکٹ کر رہے ہیں یعنی جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں اسکولنگ کو جس بیسس پر ریجیکٹ کیا گیا ہے ہمارے بچے کو جس طرح کے ایکٹیو لوگ چاہیے ہمارا بچہ اس کے لئے تیار نہیں ہو رہا کیونکہ یہ جوب مارکٹ کے لئے تیار کر رہے ہیں اور پوسٹ اے آئی ورلڈ کے اندر جوب اس طرح نہیں اور اب اس وقت دنیا بدل گئی ہے تو فیوچر کی اکانومی اتنی ابھی تو انپریڈکٹیبل بھی ہے اور اتنی انسرٹینٹی بھی ہے تو سب سے زیادہ جو ویلی جس چیز کو حاصل ہو گئی ہے اور یہ سکول کریئیٹیویٹی تنکنگ آؤ او باکس اس کے قابل نہیں بنا رہا سکول تو باکس کا دوسرا نام یہ ویسٹ ہے پیٹر ڈرکر یہ کہہ رہا ہے جان تیلر گیٹو دنیا کے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اچھ اب سوال یہ ہے کہ میں بینگ مسلم میں کیا کہہ رہا ہماری سکول کو ریجیکٹ کرنے کی سب سے بڑی ریزن کیا ہونی چاہیے سب سے بڑی ریزن یہ ہونی چاہیے کہ یہ سسٹم خدا کا انسان مطلوب تیار نہیں کر اس کے اندر تربیہ نہیں ہو پا رہی ہم بچے کی جس طرح سے تربیت ہونی چاہیے وہ تربیت اس سسٹم کے اندر ممکن نہیں ہو پا رہی والدین سے وہ دور نکل جاتا ہے اسکول کا اس کے اوپر زہن پہ جو اسٹریس ہوتا ہے وہ جو دوسرے فیکٹرز ہیں وہ بھی اور یہ والی شکایت ہماری بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا کمائے مناسب کمائے اس کو کمانے میں مشکل نہ ہو کچھ لوگ اس چیز کو پوزیٹیو لیتے ہیں بچے کو ایسے چیلنجنگ انوائرمنٹ بھیر جاتے ہیں تو وہ اتنے سٹریس جس کو ڈیل کرنا آتا لیکن اگر ایک سوڈو انوائرمنٹ ہے جس کے اندر انسان انسان پر سٹریس دے رہا ہو یعنی ابھی بھی دو دن پہلے ہمارے پاس کسی نے رابطہ کیا کہ ان کی بچی کو دورے پڑھ رہے ہیں اور وہ اگزیم تھا اور اگزیم کی پاس لکھے جا رہے ہیں سمجھ نہیں آرہ ہونے اور یہ جو ابھی جب اگزیم قریب آ رہے ہیں یہ سیچویشن بڑھ رہی ہے لوگوں کی جو بچوں یعنی ذہنی صحت اور نفسیاتی صحت جو ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ جو امتحانات کا معاملہ ہے تو اب یہ اب یہ سوال ہے کہ کیسے اب ہم کریں جیسے آپ کا ایک ویس کیا کریں دیکھئے نیچر ایک مکمل اسکول کا نام نیچر جسے ہم کہتے ہیں یہ یوکے میں ایک شیخ ہے وہ کہتے ہیں یہ تو اسے آؤٹڈور مدرسہ کہتے ہیں اس میں اللہ کی نشانی ہیں اللہ کی نشانی تلاوت کر رہی ہیں انگیجمنٹ ہے اس کو آپٹیمائز کریں اور اس کو آپٹیمائز ہر نیول پر کریں جب بچہ بہت چھوٹا ہے آپ پینسل اور پیپرز کی جگہ مد سے اس کا انٹریکشن بہائیں مٹی کی چیزیں بنائیں بہار چیزیں کھلی جگہ پہ جائیں آپ دیکھئے پاکستان میں کیا سورج کی کمی اور اور وائٹمین ڈی کیوں کم ہے اس لیے کہ ہم باہر نکلتے نہیں بچوں کی ہولیسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بہتر ہے کہ بچے آؤٹڈورز جائیں اور اس کے علاوہ جو دوسری سکلز ہیں ان کو کارپینٹری آنی چاہیے ان کو فارمنگ آنی چاہیے اگر آپ کے گھر میں ممکن آپ کہیں باہر جائیں اور خود ہی ایک ہے آپ بچوں کو باہر نکالیں کچھ آپ ان کے لیے ایسا انوائرمنٹ فردر کرنی کوشش کریں جسے ان کی لرننگ انہائنس ہو جیسے ایک بچے مٹی سے کھیل رہے کیا پیرنٹس اس کے اندر زیادہ انٹروین کرنا چاہیے کیونکہ ہم لگ اپنی دماغ سے ہم لگتے ایسے کھلنا بیٹا رہے شاید مٹی کے گھر بنا لو یا بچوں کو لیٹ ایک سپلور کریں خود ہی جو بنائے مٹی سے اچھا دیکھئے ہوم اسکولنگ میں شوق کی اہمیت اسکلز سے زیادہ ہے یعنی انٹرسٹ اور اسکلز میں ہم یہ کہتے ہیں ہوم اسکولنگ کی اپروچ یہ ہے کہ اگر کورس کچھ رہ بھی جاتا ہے لیکن انٹرسٹ سسٹین کرتا ہے اور اسکلز اگر کچھ کم بھی ہیں تو ہمیں دو کام کرنے انوائرمنٹ بنانا مثال کے طور پر اگر آپ مڈ جاتے تو کوئی جگہ ایسی ہو جہاں مڈ پول ہو کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پر کچھ تھوڑی سی جگہ اگر آپ بہت چھوٹا سا ہے تو آپ کچھ پوٹس رکھ لیں اور ان پوٹس کے اندر آپ نے کچھ مٹی اس طرح کی رکھی اور اس کے ساتھ آپ نے گارڈننگ ٹولز رکھ دیئے اور بچوں کو جب تک وہ کسی ایکٹیویٹی کو اپنے ذہن سے ایسس کر کے ٹھیک نہیں سمجھتے انہیں لگتا ہے کہ بچوں کی جو پلین پیپر پر جو بچے سکربلنگ کر رہے ہیں اور مٹی سے جو اپنی ایسی میس کریئٹ کر رہے ہیں یہ بلکل جیسے کوئی فضول کام نہیں بلکہ بچہ اپنے اختیار کا استعمال کر رہے ہیں اسے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میں مٹی کو اٹھا رہا ہوں سب سے پہلے وہ مٹی کو جب ٹچ کرتا ہے اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ ایک بھرپور سینسری ایکسپیرینس لینا چاہتا ہے بعض بچے اس مٹی کو سمیل بھی کریں بچے اس مٹی کو جب آپ ادھر ہوں گے تو اپنے زبان سے ٹچ کریں گے اور اس کے ٹیکسٹر کو فیل کریں گے اور ان کی تسلی صرف ہاتھ لگانے سے نہیں ہوگی وہ اس کے پر پیر بھی لگائیں گے اور بچے ایسے بھی ہوں گے جو اگر میں یہ بتا دوں وہ اپنا گال بھی مٹی کے ساتھ لگائیں گے وہ ہم کہتے ہیں کہ تمہاری شرٹ گندی ہو جائے گی تمہارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے انوائرمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اسپیس ایلوکیٹ کریں جہاں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں اور وہ چیزیں ٹولز ایویلیبل کر دیں اور وہ بہت مہنگے نہیں ہیں وہ نارمل ہیں اگر آپ کے اندر میں ایک صاحب کے گھر پہ گیا انہوں نے کہا ہم بچوں کو ہوم اسکول کر رہے تو ویسی ملنے والے تھے انہوں نے کہا آپ گھر پہ آئیے گا میں اتفاق سے کوئی موقع تھا میں ان کے آنے جانے کا موقع ملا تو جب میں اندر گھر میں داخل اور بڑی چیزیں بڑی طریقے سے رکھی وی اور اتنا ساپ سترا گھر تھا میں نے کہا آپ کے بچے بڑے ہو گئے کیا اور انہوں نے کہا نہیں وہ بچے آپ پچھلے سال ہی بتایا تھا ہم بچے ہم ہوم سکول کر رہے ہیں بچوں کیا انہوں نے کہا ایک کی سات سال ایک کی نو سال ایک کی تیرہ سال میں نے کہا تو یہ جو گھر ہے یہ کم از کم ہوم سکول نگ کے لئے کنڈیوس نہیں اگر آپ کے گھر بچوں کے ساتھ اسی طرح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے گھر کو دیکھ بتا سکتا کریں جیسے کرنی چاہیے آپ کو کم از کم ہمیں چیزوں کی قدر ہونی چاہیے کہ چیزیں ضائع نہ کرو ایک سینس آف کنزرویشن ضرور ہونی چاہیے پانی ضائع نہیں کرو پیپر ضائع نہیں کرو بچوں نے آرٹ ورک کرنا سریش پیپر پر کیوں کریں آپ یوسٹ کنز یوسٹ پیپر یوسٹ کارڈ آپ اسے سٹیک کرتے رہیں اور بچوں کو ایکٹیویٹی کرنی ہے جتنا چاہے پینٹ کرو یہ یوسٹ میٹیریل ہے اس سے پینٹ کرو لیکن یہ سب کچھ اگر میسی ہوگا تو اس میں ایک چیز اور ہے ایک تو چیز ہے آپ نے میٹیریل اور اسپیس یہ جو توڑ رہے ہیں اور جوڑ رہے ہیں اور بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک گھنٹے سے اگر آپ کا بچہ ایک گھنٹے سے مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آپ کو اس لیے تو بلا رہا ہے کہ آپ آ کے کچھ دیکھیں لیکن وہ جو بھی بنا رہا آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اس کی ایک چیز ہے ہینڈ آئے کوارڈینیشن اور ایک چیز ہے ہینڈ اور امیجنیشن کا آپس میں سنکھ ہونا اس کی امیجنیشن کے اندر کیا چل رہا ہے مطلب آپ اللہ سے دعا کریں آپ اس پہ خوش ہوں آپ اس کو سلام کریں آپ اس کو گلے لگائیں اور آپ اسے یہ کام کرنے دیں اب ایک ایک اور چیز جو آتی ہے کہ ہمارا کیا رول ہے ہمارا فردر کیا رول ہے یعنی ہم نے انوائرمنٹ کر دیا میٹیریل ارینج کر دیا ہم نے اپنے ذہن کو اپنا مائنڈسیٹ ٹھیک کیا اب ایک تیسرا رول ہے ہمارا جو ایک اور بہت اہم رول ہے وہ ہے کہ جو اسکلز آپ انہیں دینا چاہتے ہیں جو کرافٹ آپ انہیں سکھانا چاہتے ہیں جو بھی مختلف چیزوں میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس چیز میں ایکسل کریں اس کو موڈل کیجئے آپ بھی مطلب آجائیے اور کچن سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے جاب سے فارغ ہونے کے بعد آپ کہئے کہ آئیں اب میں بھی بیٹھوں گا اور اب آپ نے بھی اپنی آستین چڑھا لیں کپڑے چینج کیے اور اب آپ بھی اسی جگہ پر بچوں کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں اور جب آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کا جو دل چاہ رہا ہے آپ کو کر رہے ہیں تو ہوگا کیا دیکھئے بچہ جو ہے نا تیچر سے زیادہ مطلب کیا آپ کو لرنر بننے سے پہلے تیچر بن گئے تیچر جو ہے نا وہ آپ کو خود بنائے گا آپ کی پروموشن بچہ خود کرے گا اور وہ کہے کہ آن ورڈز یو آئی ایکسپٹ یو از مائی ٹیچر بٹ ونس یو ہیف تو بیکم کو لرنر مطلب آپ آپ کو استاد نہ مانے آپ کیا کر لیں گے بچہ کو لرنر آپ بنیں گے تو بچہ کے یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ابباجان ان کو تو آتا چاہتا کچھ بھی نہیں ہے اگر کسی بچہ سے یہ پوچھا جائے کہ دنیا کے سب سے نیک آدمی کون ہے تو اپنے پیڈنٹس کا نام لے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے پھر کہتا ہے سوری غلطی ہو گئی بہلے پتہ ہی صرف پیڈنٹس کہتا نام اگر کسی بچے سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ اس دنیا میں جنت میں کون جائے گا تو وہ اپنی اممہ اور اببہ ہی کو دیکھے گا مطلب وہ بچے کا اپنے پیڈنٹس کے بارے میں یہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایکچولی کیا ہیں صحیح بارہ حالانکہ پیڈنٹس صبح شام نظر آ رہے ہیں مطلب اس کے سامنے آپ دیکھیں نا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مارجن آف ڈاؤٹ دینا یا تو رسول اللہ صلی اللہ اور گمان اچھا رکھتا یا پھر کسی بچے سے سکھا جائے اور وہ مارجن آف ڈاؤٹ اپنے پیڈنٹس کو دیتا رہتا اور اس کے بعد جب وہ یہ کنکلوٹ کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا ٹراجک مومنٹ ہوتا ہے اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے تو اللہ کرے کہ بہت بڑا برڈن ہے کہ آپ نے اس مان کو نہیں توڑ رہی اور آپ نے بہت بہت کہ اپنے بچوں کے سامنے والدین خدا کے سامنے روئیں اپنے گناہوں کا اطراف کریں بلکہ ان کے بھی ہاتھ اٹھا کے اپنے بابا کے لئے مغفرت کی دعا کرو گناہوں کی بکشش دعا تو میں بہت گنے گار ہوں تو پھر یہ تو ہم بچے کے سامنے ازائر نہیں کہتے کہ آپ کے والدین ہم تو رول موڈل کر رہے ہیں یہ تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں یعنی اگر ہم یہ کہیں کون سے صحابی ایسے ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بہت گہرا مطلب زیادہ ٹائم گزارا ہو اور رسول اللہ صلی 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 اللہ جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا یا آخرت کا تذکرہ آتا تھا تو آپ پتہ لے گا بلکہ صحابہ بعض وقت پوچھتے تھے کہ آپ اتنا استغفار کرتے ہیں آپ اتنی تو وہ صحابہ حیران ہوتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اتنا ان کی آنکھوں میں اپنے آسو آتے ہیں اپنی فکر آخرت سے تو ہم کیا کھڑے ہیں یعنی یہاں پہ confession of sins نہیں ہے بچے کے سامنے یہاں پہ fear of accountability ہے اور fear کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا یہ صحیح چیز ہے کل کو ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں بچے نہیں بھی کرے گلتیاں توبہ تو اللہ اس نے بھی کر نہیں ہے جو مجھے بھی سمجھ لگ رہی ہے کہ parents as role models بہت important بچے جو آپ بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ کریں اس میں نے ایک اور چیز آپ نے یہ بھی گائیڈ کیا کہ parents جب time ملے تو کچھن سے فارے ہوں یا جاب سے واپس آئیں جہاں سے بھی کام کر کے دوسرا جو ایسپیکٹ آتا ہے بچے کو چیزیں سکھانے والے کچھ سکل سکھانے اس کیلئے نارمل مانٹی سریز میں بچوں کو جو ای بی سی سکھائی جاتی ہے اب ایک بچہ گھر میں اس کی ہوم سکھولنگ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں کس سکھانا شروع کرنا چاہیے یہ کب کس سٹارٹ کیا جائے اور کس ایج میں کرنا چاہیے اچھا یہ بڑی کلچسپ بات ہے میں ویسے یہ سجسٹ کروں گا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ پیرنٹنگ کے اوپر اور ہوم سکولنگ کے اوپر تھوڑی سی اپنی انڈسٹیننگ بڑھائیں جتنی کنوکشن اور کلیارٹی پیرنٹس کے پاس ہوگی اتنا وہ یہ زیادہ بہتر انداز سے لے کے چل سکیں دوسری بات یہ کہ ہوم سکولنگ کے اندر اور سکولنگ میں ایک ڈفرنس یہ ہے کہ سکول کے اندر ایج وائز کچھ اسکلز ہیں کچھ ٹارگٹس ہیں کچھ سلوز ہیں کہ یہ ہماری انٹینڈڈ لرننگ آؤٹکمز ہیں یہ چھے سال کے بچے کو آ جائے گا یہ دس سال کے بچے بارہ سال کے بچے کو آ جائے گا الڈجبرہ اتنی آئے گی ریڈنگ اتنی آئے گی ووکیبلری اتنی آئے گی ہوم سکولنگ کے اندر یہ چیز اس طرح نہیں آپ یہ بلکل کر سکتے ہیں کہ جو سکول کا کریکلم ہے یا جو کورس بکس ہیں وہ آپ کی لائبری کے اندر بچوں کی کورس بکس ہونی چاہیے یعنی سکول وں کے اندر جو میتھمیٹکس کی لینگویج کی سائنس کی ٹیکس بکس ہیں آپ بچوں کو لے کے نکل لیے اور بکس سٹور کے اوپر دو یا تین مختلف قسم کی جو سیریز ہے وہ لے لیجئے مطلب آپ کو ایک سے زیادہ اپشن رکھئے گا مطلب میتھمیٹکس کی آپ کے پاس دو مختلف پروڈکٹس ہیں آپ نے لیلی سائنس کی آپ کے پاس دو پروڈکٹس ہیں لیکن اسکولنگ اور ہوم اسکولنگ کے اندر جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کے اندر ایکسپیرینس کی سپیس زیادہ اور ہوم سکولنگ کے اندر یہ ڈیفائن نہیں ہے کہ چھ سال کی عمر میں یہ لازمی یہ کرے آپ کچھ مواقع دیتے ہیں اور بچے بعض اوقات اس سے بہت پہلے کر لے مطلب یہ آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم نے اس طرح سے ٹارگٹس نہیں بنائے آپ کو پتہ لے گا یہ تو بڑی جلدی بچوں نے کر لیا ریڈنگ اور رائٹنگ کے لئے میں کچھ ایکٹیوٹیز اگر چاہیں تو میں سیجسٹ کر سکتا ہوں دیکھئے بچہ جو ہے جب ہم کسی بچے کو بچے کو یہ نہیں پتا جو ہم بات چیت کر بلکہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہاں سے لے لیتے جب ایک بچہ پیدا ہوتا آپ نے دیکھ ہوگا کہ وہ بھی وکلائزیشن کرتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ آواز نکالتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم جو ساؤنڈ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کا کوئی میننگ بلکہ وہ یہ ایسی یوم کرتا ہے کہ ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی آوازیں نکالتا میں بھی آوازیں نکالتا اور وہ بھی ووکلائزیشن اس کو ہم کہتے ہیں پری لنگویسٹک ووکلائزیشن اور اس کے بعد کسی سٹیج پہ اسے پتا لگتا ہے کہ جب وہ کوئی آواز نکالتا ہے کبھی کبھی وہ روتا ہے رونا بھی ایکچولی اس کا یہ بہت چھوٹا بچہ اس بات کو ریالائز کرتا ہے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ پتا لگتا ہے کہ اچھا ہماری آوازیں اور اس کی آوازوں میں فرق ہے ہم جو ہیں وہ مطلب یہ گریجوالی پتا لگتا ہے اور پھر وہ ہمیں امیٹیٹ کرتا ہے ہمیں امیٹیٹ کرنے کے چکر میں چونکہ ابھی وہ پوری اندر سارا ووکل باکس جو ہے یہ سارا جو ایک اسٹوڈیو ہے نا انٹرنل وہ پورا ابھی ڈیولپ نہیں ہوا تو ابھی وہ جو انسکسسفل امیٹیشن ہوتی ہے ٹوٹے پھوٹے لفظ ہوتے ہیں لیکن گریجوالی وہ بولنا سیکھ لیتا ہے بلکل اسی طرح ایک دن وہ پیپرز پیپرز ہوتے تھے اور ایک چیز کہلاتی تھی اسے پین کہتے تھے پینسل کہتی تھی وہ ایسی پتلی سی چھوٹی سی اسٹک ہوتی تھی وہ ہاتھ میں لیکے نا ایسے سے کر کے لکھتے تھے تو بچہ دیکھتا ہے کہ اچھا ابباجان کچھ لکھ رہے ہیں پیپر سے تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے یعنی وہ بچہ جس کو ریڈنگ ریڈنگ نہیں آتی وہ ایک پیپر اٹھاتا ہے اور اس پیپر کے اوپر وہ بھی کوئی مارک پروڈیوز کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ ہی کے پیپر یا بک کے اوپر وہ کوئی ایسے کرے اور آپ ناراض ہوتے ہیں تو وہی سوچتا ہے کہ اچھا خود کریں تو ٹھیک ہے خود لکیرے مارے تو ٹھیک ہے اور آپ جو کرتے ہیں وہ تو چھوٹا چھوٹا سا کرتے ہیں میں نے تو اتنا بڑا سا امپریشن کیے وہ کہتے ہیں کہ میرا کتا کتا آپ کتا دونی میں ہائیلائٹ کرتا ہوں اب میں تو وہ چیزیں ہائیلائٹ کرتا ہوں جو مجھے اس پیراگراف میں دیکھنی ہوتی ہیں اور میرے بچے جو ہیں وہ بہت چھوٹا والے سب کو ہائیلائٹ اور اور میں کوش کہتے ہیں میں کیسے سمجھاؤ بھو خراب نگ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آپ تو تھوڑا سا کر رہے ہیں میں زیادہ کر رہا ہوں تو اسے یہ نہیں پتا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ رائٹنگ ہے یہ ایک میکنزم ہے اپنے میسج کو پریزرور کرنے کا میکنزم ہے جیسے رائٹنگ کہتے ہیں رائٹنگ is an art to preserve your thoughts in a form یہ بچے کو نہیں پتا بچہ سکریبلنگ کر رہا اور اس کا یہ خیال ہے کہ آپ کو چھوٹا چھوٹا سا بنانا آتا ہے مجھے بڑا بنانا آتا ایک دن اچھا اب یہاں جو سب سے پہلی ایکٹویٹی جو میں ریڈنگ اور رائٹنگ کے لئے سیجیسٹ کرتا ہوں آپ بچوں کو وہ کون سا ٹائم ہو کہ ریڈنگ رائٹنگ سکھ آئیں آپ بچوں سے کہیں کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کی لینگوش ڈیولپ ہوتی ہے دو اڈھائی سال کی عمر میں اس قابل ہو جاتے ہیں تین سال کی عمر میں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایونٹ نیریٹ کر دیں وہ کوئی اپنا سوال کر سکیں کہیں گئے تھے اس کے بارے میں وہ آ کے پوری باتیں بتائیں آپ ان سے کہیں اپنی سٹوری سناؤ اور جب وہ اپنی کہانی سنانا شروع کریں آپ ایک پیپر اٹھائیں اور اس پوری کہانی کو ٹرانسکرائب کریں اور آپ ایک ایک لفظ اسی آرڈر میں اگر وہ سٹوری اللوجیکل ہے شروع میں اس نے بتایا تھا دو بھائی تھے اب یہ کہانی میں تین بھائی ہو گئے آپ اس کو مائن نہیں کریں آپ تین بھائی کر لیں جس طرح وہ کہہ رہا اور پھر آپ اس کو وہ کہانی exactly اس آرڈر میں اس مینر میں دوبارہ سنا اس کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ جو وائس ہے اس کی ریکارڈنگ کا جو پہلا میکانیزم ہے وہ رائٹنگ ہے پریزر ہو رہی ہے ریکارڈ یعنی پھرم ریکارڈ ہاتھوں سے لکھ جب وہ پریزر ہو رہا اور پھر اسی طرح جب آپ یہ کام کریں گے تو ہوگا یہ کہ آپ نے اس کی سٹوری محفوظ کی ہے اور اس سٹوری کا آثر تو وہ ہی ہے یہ آپ کی سٹوری دھوی ہے اس کے لئے میں اکثر اپنی ٹریننگ میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ فرض رہے ہوں گے اور ہم بس ہمیں محسوس ہو رہا ہوگا ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ بس میری روح پرواز کرنے والی اور اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو اپنے ذہن پہ کنٹرول ہے وہ لوس ہو رہا ہوں اور ہم اپنے آخری لمحے میں کسی کو کہنا چاہ رہے ہوں تو سپوز اگر میں اس ٹائم پر آپ سے کہ بھئی مجھ سے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو لکھئے اور آپ اس کو لکھ رہے ہیں اور میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں اور اس میں ورڈز کی چوائس اور سینٹنس کی کنسٹرکشن وہ کچھ اناپروپیٹ ہو جاتی ہے بلکل پرفیکٹ سٹینڈرڈ والی نہیں لیکن آپ اس کو پورا لکھتے ہیں اور یہ سکرپٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور میں دنیا سے چلا جاتا ہوں یہ جو پیس ہے یہ کس کی رائٹنگ ہے یہ کس کی رائٹنگ ہے یہ بات سمجھا دیں یہ میری رائٹنگ ہے یا آپ کی رائٹنگ لیکچر یا آخری ٹاک یا آخری لاسٹ میسج اگر یہ لاسٹ میسج کے نام سے پبلش ہوتی ہے تو کس کے نام سے پبلش ہوگی بات سمجھا رہی ہے تو لکھا تو آپ نے تھا مطلب ہین رائٹنگ تو آپ کی دیں جنی اصل میں جو رائٹنگ کا تعلق ہے جس کے ورڈز ہیں اور جس کی تھوٹ ہے نا اسی کی رائٹنگ اگر آپ اپنے بچوں کو رائٹر بنانا چاہتے ہیں تو جب وہ دو سال کے ہیں ڈیڑھ سال کے ہیں دھائی سال کے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے ان کی سٹوری کو لکھیں اور اس کو پریزرف کریں کسی جگہ پر اور بتائیں کہ یہ آخر بائی یو ترسکرائب بائی م اور سلمان بی اگر ہم اس کو اس سے آگے موف کریں بہت سار ہماری آرڈینس سے بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ باتیں رہے ہیں وہ پرابلی one two three five years کے بیچ پیچ اس میں مٹی سے کھیل لے x y z اور سارا معاملات یعنی ہمارے جو آگے چلے گئے ہیں بچے جو آپ سمجھ لیں nine to thirteen کے بیچ میں ہیں جن کو سمجھ بھی ہے جو لکھ بھی سکتے ہیں جو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ گارڈننگ کار پینٹنگ یا پیٹ جیسے اپنے بات کی پیٹ سے مجھے چیز زیاد میں آئی تھی کیوں مرگی کے اپنے لے آنے پانی آتا تو اب بچہ ہوم سکولنگ کر رہا ہے اور وہ اس ایج کا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ بچے باہر پتنگ بھی اڑھا رہے مجھے کائٹ فلائنگ کا شوق ہے بچے مجھے کائٹ فلائنگ کرنی ہے تو کیا اس کی طرف بندہ جاننے دے ان کو یا پھر ایسا ہے کہ کوئی سکیجول ان کا دن رکھے کہ آپ نے اس ٹھائم قرآن پڑھنے اس نے آپ کو مرضی کرنے کے رہے جو روٹین ہے بچوں کا ہوم سکولنگ کا اور جب ہم ہوم سکولرز کے روٹین کی بات کرتے تو ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ روٹین فیملی کا ہوتا ایک گھر میں دو روٹین نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ ہوم سکولرز کا روٹین اور پیرنٹس کا روٹین کچھ اور ہو اور سونے اور جاگنے کا روٹین ہے روٹین میں جو سب سے امپورٹن بات ہے ہم کلوز کس وقت کرتے ہیں لائف اور بچوں کی لائف کے اندر جو سیپریشن ازم پیدا ہو گیا نا وہ کم کریں وہ سیپریٹ لائف نہ ہو کوشش ہو کہ آپ اپنے ساتھ بچے کو جتنے کاموں میں involve کر سکتے ہیں آپ کرنا چاہیے آپ دونوں کا مثال کے طور پر اگر آپ کوئی اپنا آپ آپ کا کوئی بزنس ہے آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے یا گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے گھر کے کاموں کے اندر بچوں کو involve کیجئے بار association میں ایک talk دی اور اس میں ایک جت صاحب تھے انہوں نے پروگرام کے بعد parenting کے اوپر talk دی تو جت صاحب نے بعد مجھ سے علیدہ سے بات چیت کی انہوں نے اپنا واقعہ سنایا یہی والی بات پر مجھے یاد آیا انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے ایک دن میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی پانی لا دو تو بیٹی پانی لے کر آئی اور وہ گیارہ سال کی بچی ہے اور پانی لا کے جب اس نے دیا اور اس کے بعد اس نے کومنٹ کیا بابا چائل لیور تو اب چونکہ وہ جج ہیں تو انہیں یہ بات بڑی زور سے لگی کہ مطلب چائل لیور کا کیس بیٹی نے جو ہے نا مجھ پر مطلب یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرسنل فریدم کی جو اس کو میکسیمائز کرنے کی جو دور لگی بھی اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کی جو بیچینی ہے اس بات میں بہت خیر ہے کہ آپ بچوں سے کچھ کام کروائیں اور بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں نہیں تو مطلب ان کو لگتا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں بچوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں تو یہ وقت ضائع ہو رہا ہے بچوں کو لگتا ہے کہ جب بچے چھوٹے تھے تو چاہتے تھے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں پیرنٹس کے پاس میں لے تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ جتنا انوالف کر سکتے کریں یہ آپ کے خیال میں اس طرح کرنا یا پھر اس برقس یہ بھی ہے بندہ کیا ارچہ میں بچوں کو سکھانا ہے تو اپنا کام خود کرنا چاہیے تو میں خود اٹھ کے اپنی امپریشن ہے کہ یہ لیزی نہیں یہ بیٹھے نہیں رہتے یہ آرڈر پاس نہیں کرتے رہتے یہ خود بھی کام کرتے ہمارے بارے میں یہ بلکل کلیر انڈسٹانڈنگ ہو کہ یہ فزیکلی ایکٹیو ہیں اور چیزیں کرتے ہیں کبھی کھانا بھی بناتے کبھی کبھی کلیننگ بھی کرتے پیرنٹس کو یہ تو پریشانی ہوتی ہے کہ میں ابھی کریکلم کی طرف بھی آتا ہوں کہ او لیولز کے لیے کیسے تیار کرنا اس کیلئے میں کچھ سیجیشن دوں گا لیکن بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میرا بچہ 11 years کا ہو گیا 12 years کا ہو گیا اور دو سال کے اندر اس نے دینا ہے اور ابھی اتنا سارا کورس ہے اور کیا ہوگا لیکن میں آپ سے ایک اور بات چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ریالائز کریں دیکھیں وہ بچہ جو 14 years کا ہو گیا اور اس نے کبھی کوئی کپڑا واش نہیں کیا کبھی اس نے اپنے واش روم یا اپنے کمرے کی کلیننگ نہیں کی کبھی اس نے برطن نہیں دوائی کبھی اس نے آپ کی ٹانگیں نہیں دوائی کبھی اس نے وزن نہیں اٹھایا کبھی اس نے نماز پڑھنے واک کرنے نہیں گیا کبھی اس نے اپنے comfort سے باہر نہیں نکلا اور وہ 14 years کا ہو گیا تو ایک بہت بڑی ایجوکیشنل opportunity اس نے lose کی ہے اس نے miss کی اگر اس نے اپنے والدین کی ٹانگیں نہیں دبائی ہیں اگر اس نے گھر میں یعنی کیا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو سپورٹ یا جو بھی آپ کے گھر میں domestic support تھی وہ unavailable ہوئی ہو اور کام کرنے پڑھ رہے ہو یا اممہ کی طبیعت خراب ہو یا میٹ کی طبیعت یا کچھ بھی ایسی چیز ہو اور آپ کو پتا لگے کہ یا دادہ دادی کو ایک مشکل بیمار ہو کوئی مسئلہ ہو اور آپ کو بتاؤ کہ میں اگر میں بڑے ملنے جا رہے ہوتے اور بچے کہتے ہیں کہ ملنے جانا شادیوں میں جانا یہ تو ہمارے امی اببہ کا کام ہمارا کام تو physics اور maths ہے لیکن یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ دعوتوں میں تقریبات میں ملنے لوگ نہیں جا رہے اس لیے کہ ان کو پڑھائی کے چکر میں مطلب یہ مناسب نہیں وہ جو تقریبات ہیں وہ تقریبات دیسنٹ ہونی چاہیے وہ تقریبات صحیح ہونی چاہیے ان میں غلطیاں وہ بھی اچھی صحیح ہونی چاہیے لیکن ان تقریبات میں جانا ایک ایڈوکیشنل ویالیو رکھتا ہے کیونکہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں وہاں بھی نہیں جا رہے اس لیے کہ اس کے آور کی ایک ویالیو ہے تو وہ ویالیو ریفائن ہو رہی ہے کہ میرا ہر آور مجھے اپنے ای گریٹ سے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا تو اگر میرا آور آور ورث سپینٹ کیسے کاؤنٹ ہوگا کہ یہ میرے گریٹ سے بہتر کرتا اور جو آپ نے کہا کروکلم میں بتاؤں گا یا ایک بچہ دنس گیارہ سال کا ہوگیا اس نے اگزام دینی چلی میں ایسے پوٹ اپ کرتا ہوں کہ بچہ ہر کام کر رہے جو آپ نے بتایا لیکن پیرنٹ اس میں وہ سکلز نہیں دیکھ رہے جو دیندار رہو چاہتے ہیں کہ میں سولہ اٹھارہ سال میں شادی کر دوں سبحان اللہ تو یہ اتنا بن جائے کہ تربیت کیلئے کر رہے ہیں بٹ اس کے پاس سکلز بلنج ہیں دنیا کمانے کیلئے کیونکہ کوئی مومن بہتر ہے تو اس کیلئے پھر کیا کرے ساتھ اچھا دو چیزیں ہیں میں جو بورٹ کے اگزیمز ہیں ان کو اور ارننگ کی جو سکلز ہیں ان کو سیپریٹ رکھتا ہوں کیونکہ جو بورٹ کے اگزیمز ہیں اس سے بھی اس وقت فیوچر کی اکانومی کا اس ایڈوکیشن سسٹم سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تو میں یہ سیجسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ 15 کی ایج میں اور یہ میں ایک صرف مطلب پیرنٹس اپنے بچوں کی انٹرسٹ اور اس کو دیکھتے ہو اس کو کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جب فیزیکلی وہ مہچیور ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اس کو کوئی بزنس کروائیں اس کو کوئی چھوٹا سا دو تین قسم کے کام کروائیں مطلب کچھ کچھ مینوفیکچر کرے کچھ پروڈیوس کرے اور اس کو سیل کرے کچھ ٹریڈ کرے کچھ اور تیسری چیز سرویس دے without cost مطلب free services کسی جگہ پہ offer کرے اپنی life میں وہ time آنے سے پہلے کہ آپ اپنی services کو charge کریں آپ کی زندگی میں ایسا reasonable time ضرور آنا چاہیے کہ آپ اپنی services کو free دے چکے ہوں یعنی اس میں آپ کی بڑی learning ہوتی کیونکہ جب آپ services دیتے ہیں تو مطلب اس کا حق ادا ہو سکا یا نہیں ہو سکا اور آپ کو اس کی dynamics اس کی expectations پتا تھی بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ services دینا کوئی معمولی بات نہیں اللہ پوچھے گا اس کے تم charge کر رہے پہلے تمہیں پتا ہے تو یہ بھی ایک learning ہے اور وہ کچھ بنائے وہ کچھ create کرے اور سیل کرے وہ کچھ trade کرے اور سیل سیل دے تو یہ کام 15-16 سال کی اور اس کے لیے کوئی بڑے ویجٹ نہیں چاہیے دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار روپے کے والے کام بتا رہا ہوں میں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ملینز کی انویسٹمنٹ ہے اور فیکٹری کھڑی بلکل میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اپنے ہاتھ سے بنائے گا ہمارے بچے جب چھوٹے تھے پرانی بات ہے بلکہ شاید ارت کوئی کہا تھا پاکستان میں پرانی بات ہے بلکہ فلڈ آیا تھا یہ کافی سال پہلے کی بات ہے بارہ پنرہ سال پہلے کوئی ایسی ایشو گوا تھا تو بچوں نے فنڈ ریزنگ کی تھی اور جو کلے کے چیزیں بنائی تھی ایگزیویشن کی اسی کو کو پیسوں کی محبت میں ڈالے بغیر پیسہ کمانا سکھانا ہے پیسے کی محبت پیدا کر کے جو پیسہ کمائے جائے گا تو انسان قرابی پیدا کرے گا پیسے کی محبت پیدا کیے بغیر پیسہ کمانا سکھانا یہ مسلم سوسائیٹی کی ذمہ داری ہے ہم نے کچھ پیسے بچوں نے اتنے انویویٹیو چیزیں بنائی کچھ کھانے کچھ گھزہ بنائے کچھ لوگ نے پینٹنگ کی بنایا بڑا عزبودست ایکٹیوٹی تھی کی اگر بھر بائنگ انسان نے خود کی انسان پی پیرنٹس سپروائزر ساتھ تھے اور دیکھ رہے تھے کہ لوگ آرہے انسا بارگین کرنا جب میچ سننے کی سیکھی کہ میں ہنڈڈ روپیز لے رہا ہوں تو یہ چیز سیفٹی گئے تو مجھے کتنے واپس دینے ہے ایکس بائزی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایکٹیوٹیز ہونا کوکنگ ورکشاپ ہونا ورڈ ورڈ سے کام ہونا میں اپنے بیٹے کو رائٹنگ کا اس کا انٹرسٹ نہیں تھا ہمارے بچے ہوم سکولing کرتے تھے تو بیٹے کا انٹرسٹ اتنا رائٹنگ کا نہیں تھا اور اس سے جو میں نے پہلی دفعہ جو فارمل رائٹنگ لکھوائی ہے مطلب اس نے میرا چیک ہوتا تھا اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے سارا کام اپنے کرنا اور اس میں کچھ چیک خراب ہو جاتے تھے لیکن مجھے ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو اور پھر میں یہ کرتا تھا کہ جب ہم یہ موائل بینکنگ اور یہ سب نہیں کیا کرتے تھے تو deposit slip ہوا کرتی تھی تو اسے بڑا مزہ آتا تھا اور وہ پھر بینک جاتا تھا میرے ساتھ چھوٹا ساتھ اور اس نے کیونکہ ہوم سکولنگ کے اندر ہماری تو کوئی فورسٹ رائٹنگ تو ہوتی نہیں تھی تو بس میں پوچھتا تھا کہ بینک جا رہا ہوں تو مجھے یہ کام ہے تو کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے کیا آپ مجھے deposit کرانا یہ یہ چیز کرنی ہے تو وہ اس کو لکھتا تھا اور اس کو لکھنے کے لئے اس نے رائٹنگ اپنی سیکھی تھی اس کے علاوہ اس کا انٹرست نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ اس کی وجہ سے اس نے اپنی چیز بلکہ دیکھتا تھا مجھے یہ لکھنا ہے تو پھر وہ اس کے لئے پریکٹس کرتا تھا پھر وہ پیرنٹ چلا گیا باب چلا گیا آفس مدر ہیں کوکنگ کر رہے ہیں وہ جو صبح نو سے لے کے آٹ سے لے کے جو ڈیڑھ وز لنچ کا ٹائم ہے اس کے بیش میں باب باب اپنا کام کر رہے ہیں مالدو اپنا کام کر رہی ہیں بچے ہیں گیارہ بارہ تیارہ چودہ چودہ سار کے اس جس میں بیزنس نہیں کر سکتے بھی نہ ہی چھوٹے بچے ہیں کہ وہ باہر مٹی سے کھیل سکتے ہیں would you suggest should they have a schedule یا ان کو open چھوڑ دیا جائے ہماری زندگی میں بھی بچوں کی زندگی میں بھی بندھا ہوا وقت اور کھلا ہوا وقت مطلب free time time جیسے ہم کہتے نا بلکل جیسے آپ نے occupy کیا ہے اور آپ نے کسی time کو اپنا اس کا ایک right balance ہونا چاہیے ہمارے لئے بھی اگر ہمارا پورا routine پیکٹ ہے اور اس میں free time نہیں ہے تو ہماری جو reflection کی جو صلاحیت ہے چیزوں کا غور کرنے کی یہ جب مجھ سے ملتے ہیں تو سو فیصد attentive ہوتے ہیں یہ ایک screen والا audience ہے یعنی جو real audience ہے اس کو کتنا محسوس ہوتا ہے اس بات کا تعلق ہے کہ ہماری زندگی میں فرصت اور مسروفیت کا توازن نہ بگڑے یعنی فرصت کے لمحات کسی اچھی مسروفیت میں بھی بہت زیادہ engage ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو free time ہے اس کو eliminate کر دیا جائے تو free time ہمارے لئے بھی ضروری ہے اور بچوں کی life میں free time کا provision زیادہ ہوگا اور اصل میں ہوگا یہ کہ آپ نے کچھ time دیا جس میں وہ خود سے چوز کرتے ہیں خود سے کوئی کام کرتے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ quran پڑھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سائنس کریں تو آپ کو تھوڑا سا involve ہونا ہوگا اور وہ بھی صرف اس level پہ involve ہونا ہوگا کہ آپ اس کو initiate کریں گے آپ اگر آپ چاہتے ہیں بڑے ہو رہے ہیں دس بارہ سال کے ہو رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بورڈ اگزام کے لیے کیمرج کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے پہلی بات تو میں نے کہی فیوچر کی چیزوں کہ میں تو دنیا اور دین دونوں کا تعلق کنٹیمپوری ایڈوکیشن سسٹم سے نہیں جوڑ رہا یہ ایک بہت اہم سوال ہے یعنی کنٹیمپوری ایڈوکیشن سسٹم نہ تو دنیا کو پروٹیکٹ مطلب ہم کہیں نا کہ اس سے مجھے پیسے کمال لوں گا اگر میں نے یونیورسٹی سے یہ ڈگری لے لی تو پاکستان میں دنیا میں دیکھ لی پیسہ کمانے کا تعلق اس سے ختم ہو بہت چھوٹے بچے یہ جو میں نے آپ سے کہا بچے یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہوں یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم بچوں کو ایک چھوٹی ایڈ میں ایک بڑی چیز سکھانا چاہتے ہیں جب کہ اگر بچے بڑے ایج کو پہنچ جائیں تو وہ چیز وہ زیادہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک کم از کم دیکھا ہے مثال کے طور پر دھائی تین سال کے بچے کو آپ ای بی سی سی سکھانا چاہتے بڑا زور زبردستی سے حالان کہ اگر اس کو نہ سکھ ہے اور نیچرل لرننگ کرنے دیں جب وہ چار سال کبھی ہوتا ہے تو چار سال میں تو بہت جلدی ای بی سی سیکھ سکھ سکھ ہے بلکل صحیح بار بلکل صحیح بار اصل میں جو لرننگ ہے وہ اورل فارم میں اصل میں تو ہوتی ہے ہم اس کو جو مینڈیٹری کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں مطلب ہمارا جو ایک اپروچ ہے لکھا نہیں تو سیکھا نہیں تو لکھو ویٹ کر اور اس کی نوٹ بکس بھرواتے ہیں اس کی ورک بکس کرواتے گرل کرواتے اس کو ہم چھوڑیں اور اگر maths ہے یا science ہے یا language ہے ہماری language کتنی بہتر ہے ہمارا جو الفاظ ہیں وہ کتنے بہتر ہیں وہ اس context سے اس کی language بیلڈ ہو رہی ہے اور ہماری زندگی کے جو جیسے آپ نے example دی کہ little merchants transactions کر رہے تھے پیسے لینا دینا کر رہے تھے اور حساب کتاب تو وہ ان کو آ جاتا ہے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو بہت سے بچوں کو حساب کتاب کرکٹ سے آتا ہے کتنی balls ہیں کتنے overs ہیں کتنے runs ہیں اور جیسے جیسے ان کا کرکٹ میں interest ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بچے کی spellings ٹھیک ہیں یا نانی نانا اور دادی دادا کی زبان بولتا نہیں یا بولنا چاہتا نہیں یا جانتا نہیں اس کو ہم تعلیم یافتہ نہیں کہہ سکتے اس کو ہم نے ایک صدی کا جو wisdom ہے نا traditional wisdom اس سے disconnect کیا یہ تو 99% fail ہو گئے ہیں اگر ہم یہ کہیں نانی نانا دادی دادا کی زبان اسے آتی نہیں ہے اگر آتی ہے تو بولنا چاہتا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی upbringing میں کوئی بڑا ہم نے مسئلہ کیا مطلب یہ ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی بچہ ابھی اردو سے سیکھا رہی ہے اس کو سازد انگلیش بھی سکھا رہے ہیں سازد عرب بھی سکھا رہے ہیں تو یہ تو بچے کا کھٹیل نہیں بنجھے ذہن میں what do you suggest اگر کسی گھر میں کئی زبانیں naturally exist کرتی ہیں یعنی ابا جان جو تھے وہ پنجابی تھے یا پشتو تھے اور امہ جان جو ہیں suppose فرنچ ہیں یا ہندوستانی ہیں یا عرب ہیں یا کوئی بھی ہیں اب دونوں کی جو زبان ہے اور دونوں پیرنٹس اپنے پیرنٹس سے اپنی زبان میں naturally بات کرتے ہیں بچہ over hair کرتا ہے بچوں کی جو language develop ہوتی ہے نا وہ language instruction کے نتیجے میں نہیں ہوتی بلکہ language over hearing کے experience کی وجہ سے ہوتی ہے natural experience of overhearing the natural language which everyone مطلب وہ language جو کسی کو teach کرنے کے لئے نہیں بولی گئی بلکہ دو لوگ خود ہی باتیں کر رہے تھے اور اس محول میں موجود تھا اور اس نے language pick teaching کا concept یہ صحیح میں ہی زور دینے کہ teacher نام انہیں میں ایک بات اور گیتا ہوں سکول اور exams کو ہم دیکھیں کیسے وجود میں آئے اللہ نے ذمہ داری والدین پہ ڈالی تھی والدین کئی ہزار سال تک نے بات دے رہے پھر industrial revolution آیا industrial revolution کے بعد job market پیدا ہوئی جس میں job seekers چاہئے تھے mass مطلب پوری society میں masses کو job seeking کی طرف لانا تھا jobs کی industry کو چلانا تھا لوگ jobs پہ راضی نہیں تھے لوگ کہتے تھے بھئی میں تو اپنا کام کرتا ہوں میں نے تو job نہیں کر رہی سکول جو تھی جو job market کی requirement کو پورا کر رہی تھی تو parents نے وہ ذمہ داری جو اللہ نے parents پہ ڈالی تھی parents نے outsource کر دی mass scale outsource ہو گیا تو schools پیدا ہو گئے schools establish ہو گئے اب examination system کیسے بنا ہر انسان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تو پیغمبر تھے ان کے بعد جو لوگ آئے اور ہم سب کے نفس میں ایک issue ہے کہ ہم چیزوں کو judge کرنا اور انسانوں کو judge کرنا اور انسانوں کو control کرنے کی tendency tendency ہے جو inclination ہے وہ بہت ہے لوگ کو judge کرو control کرو یہ جو desire ہے انسانوں کو judge کرنے اور control کرنے کی اس کو west نے institutionalize کر دیا تو examination system بن گیا ان سب انسانوں کو judge کرو اور پھر یہ a ہیں b ہیں c f ہیں d وہ ایک آدمی ہے جان ہالٹ اس نے ایک اور کا سامنا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس system کے اندر جو position holder ہے وہ کس قسم کا نقصان اس کو ہوتا ہے وہ آپ imagine کر سکتے ہیں مطلب وہ کس طرح کی اپنا perception of self اس کا کیسے develop ہوگا پریز کتنی ملے گی لوگوں کو کس رہے مطلب ففٹیز میں ایک بڑا اسکولنگ کے اوپر سب سے strong اور سب سے زبردست جو reaction اس نے دیا نیچرل لرننگ کا بڑا تو اس نے کہا کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہر بچے کو بولنا کیسے آگیا اور بولنے میں پوری دنیا یعنی ہر بچہ بولنے میں a پہ ہے بولنے میں کوئی f پہ نہیں اور اس کی وجہ اس نے بتائی کیونکہ یہ کسی نے teach نہیں کیا اگر بولنا بھی teaching کے through learn کیا جاتا تو دنیا کی ایک minority ہی صحیح سے بول پا رہی ہوتی باقی سب مطلب f اور c اور d میں ہوتے اور ایک minority ہی بول پاتے یہ کام صرف ریڈنگ اور رائٹنگ کے ساتھ ہوا ہے لہذا ریڈنگ اور رائٹنگ میں ایسا ہی ہے بات سمجھ جا رہی اچھا اتنا جب آپ بات کرتے ہیں یہ independence کی اور ایک schedule time اور free time ہو اور جسے teach نہ کیا جو بچے انڈیپننس لیجے to explore بچے کسی ایسی پیشنگ جانا چاہتا جو نہ فیزیکل بینیفٹ کا ہے نہ کسی منٹل اس کا ہے جسے آج کل کائٹ فلائنگ ہے یا ایکس بزی کچھ اور ہے تو اس کے حوالے سے شوڑ بی گف دم ٹھیک کرو اگر وہ illegal نہیں ہے آج تو بین ہے death ہو اس کی ویس سے اللہ تعالی بچے ہم سب کو لیکن اگر وہ legal ہے تو پھر ایسی شوق جس کوئی آپ دیکھتے ہو نہ فیزیکل بنیدہ نہ کوئی mental learning اس طرح سے ہے بس کھڑے ایک وہ ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوت کلب نے ان کی زندگی بدلی کیسے انہیں دیپریشن حرام ریلیشن شیپ ڈرگ فہاشی دین سے بزاری ایتھیزم فیمنزم لبرلزم ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوت کلب کی ویڈیوز نے نکالا اور کس طرح اللہ سبحانہ وطاللہ کے نور کی طرف آئے وہ سب کیسے یوت کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مصبت تبدیلی آئی ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ وطاللہ کے بعد آپ کی چیارٹی آپ کے صدقات اور آپ کی زکاة سے ممکن ہوتی ہے ہماری ویڈیوز پاڈکاس کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مصبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص اور اس سے آگے اس کی سورنے والی تمام نسلیں سب کا عجر آپ کے نام امیال میں جائے گا انشاءاللہ اس لئے بلکہ بہت اہم بات ہے جب بچے دس سال بچوں سے شیئر کریں میں آپ کے اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں اور جب اپنے لرننگ ایکسپیرینسز شیئر کریں تو اس میں یہ بتائیں کہ اس ایکسپیرینس کے اندر میں نے کیا سیکھا اور چند کوئیسٹنز کو یعنی بارہ سال کی عمر تک تین چار قسم کے کوئیسٹنز اسٹیبلش ہو جانے چاہیے اور یہ نارمز بن جانے چاہیے کہ ہمارے فیوچر کے لرننگ ایمبیشنز اور لرننگ ڈیسیشنز جو ہیں یا ہائر ایڈوکیشن یا فردر سٹیڈی کے میجر ڈیسیشنز ان تین چار سوالوں کے فریم ورک کے اندر ہوں گے اور وہ سوالات کیا ہیں یعنی مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ مجھے کیوں سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے متعلق مجھے پہلے سے کیا معلوم ہے اور اس چیز کو میں کیسے سیکھ سکتا ہوں یہ چار سیکھنے بہت مہم مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے میں یہ کیوں سیکھنا چاہتا ہوں اس کے اوپر میری انڈسٹیننگ کیا ہے اور اس کو سیکھنے کا کوئی مناسب طریقہ اور اس کے اوپر سیجیشنز کیا ہیں یہ چیز اسٹیبلش کیجئے کہ کوئی بڑا ایڈوکیشن کا فیصلہ ان چار سوالوں کے اوپر پیرنس کے ساتھ ڈسکشن کے بغیر نہیں ہونا چاہیے یعنی اگر ایک بچہ کہتا ہے یہ جو سوال آیا نا کہ اس نے ایک فضول قسم کی چیز وہ چاہتا ہے کہ سیکھے اور بچوں کی لرننگ بچوں کو ایک بات یہ بتائیے کہ دیکھیں انٹرسٹ ایک فیکٹر ہے انٹرسٹ کنکلوسف صرف جو میرا شوق اور انٹرسٹ اور دل دل کر رہے اکثر تو ہم یہ کہیں بھئی دل بھی ایک فیکٹر کبھی دل اچھی چیزیں بھی کرتا ہے اچھی باتیں بھی بتاتا ہے تو چلو دل کی بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دل کو سنو دل کو سنو دل کو سمجھو اور پھر یہ بات بھی یہ ہے کہ مشورے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک تو اللہ نے انسان کو عقل دی مشورہ عقل کو اپٹیمائز کرتا مشورہ عقل کو بڑھاتا ہے مشورے میں عقل اور زیادہ ہو جاتی دو آدمیوں کی عقل ہو گئی ابو جان کی عقل امی جان کی عقل تو اگر آپ کہہ رہے کہ میں صرف اپنے زندگی کے بڑے فیصلے صرف ایک پروسیسر میں سے پروسیس ہو کے فائنل آئیز ہو گئے ایسا نہ کریں تین چار پروسیسر اس میں ڈال کے اس کا نکال تو یہ چار سوال جو ہیں میں کیا سیکھنا چاہتا ہوں کیوں سیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر میری انڈسٹانڈنگ کیا ہے اور اس کو میں کیسے سیکھوں یہ سوال اگر کسی بچے نے کسی دینی تعلیم کے اندر بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پہلے اس کے پاس یہ کلیارٹی ہونی چاہیے کہ کیوں کر رہا ہے کر کیوں رہا بہت سارے لوگ اچھا کام غلط ریزن سے کر رہے ہوں اس نے کہ دیا اس لئے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ صحیح چیز کرنا چاہ رہے ہوں لیکن اس کی ریزن آپ کی کمزور ہو تو جب یہ کام کو ایک سٹرونگ دیپر رائٹ کریکٹ ریزن مل جائے گی اور اگر آپ غلط کام کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بلکل ہی فضول سے تو وہ خود ہی رکھ ہو جائے گا تو یہ کانورسیشن جو ہے مطلب ہوم اسکولنگ کے اندر جیسے اسکول میں کلاس روم ہوتی ہے ہوم اسکولنگ کے اندر جو دائننگ ٹیبل ہے یا دستر خان ہے وہ سب سے ٹیم تی ایڈوکیشنل پلیس ہے اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس نے باہر آؤٹڈور میں ایکٹیوٹی کی تھی جو مٹی کے ساتھ کھیلا تھا جو اس نے فارمنگ کی تھی جو اس نے کارپینٹری کی ایکٹیوٹی کی تھی تو یہ سارے ایکسپریئنس جس ٹیبل پہ کنورج کرتے ہیں جس جگہ پر آکے سب اس کو لاکے ڈالتے ہیں وہ ڈائننگ ٹیبل اور ڈائننگ اچھا اگین ایسا کو لرنر ابا جان نے بھی بتانا ہے آج آپ نے کیا سیکھا امہ جان نے بھی بتانا ہے کہ آج کل آپ کیا پڑھ رہی ہیں اگر آپ کا بچہ ہوم اسکولر ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ آج کل کیا کر رہ آپ کا دن کیسے گزرا ہم بچوں سے تو پوچھتے ہیں اچھا بھئی تم نے کیا کیا آپ بھی بتائیے آپ نے کیا اور آپ نے جو کیا اس کے اندر آپ بتائیے آج میں نے یہ لرنڈ کیا آج مجھے یہ ریالائز ہوا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے بہت سے پیرنٹس میرے پاس آتے اور وہ یہ کہتے بچے اپنا ایکسپیرینس شیئر نہیں کرتے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے اور وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے تو میں نے کہا انہوں نے آپ سے سیکھا ہے کہ ایکسپیرینس شیئر نہیں کرنا چاہیے جب ہزن رائیف سے شیئر نہیں کرتا اور ہزن شیئر بھی نہیں کرتے تو اللہ تو دور کی بات ہے ان سے بھی شیئر نہیں کرتے ہے اس میں موڈرن فیملی لائف ہے اس میں سیپریشن موجود ہے یعنی چار لوگ چار زندگیاں انڈر ون روف اس سے زیادہ وائیڈ اور امٹی نیس والی زندگی نہیں ہو سکتی تو بڑھائیں اگر دیکھیں وہ والی بات کہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر کام ہم مل کے کریں لیکن اگر ہم مل کے جہاں نہیں کر پاتے وہاں شیئر ہوتی ہے اور اگر ہم کچھ نہیں بتا پائے ہیں تو اس کے پیچھے ہائیڈ کرنے کی انٹینشن کم نہیں تھی وقت نہیں بتا پائے لیکن اسپرٹ یہ تھی کہ ہماری ملی مکہ ہوتا تو ہم سب کچھ شیئر کرتے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اسلاح یہ کرنا کہ میرا اس ساری تائم میں سب سے بڑا جو میری اچھی اولاد تربیت کر جاؤں یہ سب سے بڑی انویسمنٹ ہے ہم پوری امت کی اسلاح تو کر رہے ہیں بٹ اپنی گھر کے بچی ہم سے اگنور ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ ساری باتیں بتائی ہیں سب سے بڑا کردار میں سمجھتا انصاف کا ہے جس نے ہمیں ٹیبل پہ ہمارا فون چل رہا ہوتے گھر میں فون چل رہ ہوتا ہر ٹائم جو ایکسسیبیلیٹی ٹو انٹرنیٹ اور فون ہے اور ہر ٹائم ایکسپیٹیشن تو ریسپون ہے فون پیپل کہ آپ میرے گھنٹا ہو گیا آپ کے ریپلائی نہیں آیا یہ بڑا عجیب سمجھ جس میں آپ نے یہ کہا کہ پیرنٹس کیلئے اتنا زیادہ منٹلی اموشنلی فیزیکلی اپنے آپ اس سارے معاملات میں انویسٹ کرنا اور وہ بھی جوب سے گھر آئے اور اب بھی ٹیبل پر ریلیکس کرنا چاہ رہا ہے کہ میں بات نہ کھو اور آرام سے کھاؤ ہوں اور اس میں اگر شیئر کرے اور سارا وہ ٹینشن اس کے ہوں یہ ایک پیرنٹس پر بردن اور ڈی اوکیوپائی کر سکتے کہاں کس کس چیز آف لوڈ کتنا کر سکتے کیا چیزیں چھوڑ سکتے اور میگا پرسنل مشورہ یہ ہے کہ موبائل فون کے اندر سوشل میڈیا ایپس نہ رکھیں اس میں بہت خیر اور یہ آخری اشرا آرہا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی دیکھیں آپ چاہے اعتقاف میں بیٹھ سکیں اپنے موبائل کو اعتقاف کروا مطلب جتنی آپ کو کسی جو اعتقاف بیٹھ میں موبائل لے جا اپنے موبائل کو اعتقاف کروا اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے محتقفین آرہے ان سے کہیں آپ کا اعتقاف اس وقت کرے کہ کوئی مطلب سمجھا دے کہ وہ مطلب ابھی تو وہ اتنا ہو یہ رہا ہے کہ پیرنٹس بہت آکیپائیڈ ہیں پھر جب وہ آتے ہیں تو جو فری ٹائم ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹائم منجمنٹ کا سب سے بڑا تھیف جو ہے اس کا نام ہے کنفیوزن وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس اتنا سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ جو کچھ میرے فہم میں ہے وہ سب وحدت بن جائے مطلب میری جو فراغمنٹ انڈسٹیننگ ہے وہ مزید نیچے جائے آپ پتہ بہار جو پارک ہوتے ہیں آپ کے ایف نائن پارک ہے یا کوئی بھی پارک ہے کراچی میں کوئی پارک ہے یا کسی بھی جگہ پہ اس کے نیچے جو زمین سوائل کے نیچے تمام جتنی بھی یہ درخت اور پودے ہیں یہ نیچے سے سارے کنیکٹڈ ہوتے ہیں بہت اچھی طرح کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہماری انڈسٹیننگ کو بھی اتنا ڈیپ سے ہوگی ابھی ہم نیچنگ نیچ کے ایکسپیڈینس کو ٹولیریٹ نہیں کر پاتے ہیں فری ٹائم کو بیئر نہیں کر پاتے ہیں موائل جو ہے نا وہ صوفیہ کا ایک بڑا مشہور وہ اپنے سٹوڈنٹس کو دیا کرتے تھے مشورہ قلت کلام قلت تام قلت منام کہ وہ کہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ آج اگر اس طرح کے لوگ زندہ ہوتے تو وہ ایڈ کرتے قلت موبائل اس طرح میں یہ ڈائریکشن تو بہت اچھی ہے لیکن جو پرابلم آرہا ہے ہم پارٹلی اس سسٹم سے نکل کے اچھی ڈائریکشن میں جانا ہی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ہماری ایک ٹانگ اس سسٹم ہے جس میں وہ اپنی مرضی کے مطابق تجارت کرے آہستہ آہستہ ہوگا ابھی کم از کم مطلب یہ شاید ہوم سکولنگ پیرنٹس کو اگر یہ بات ہم سمجھائیں گے تو شاید وہ مشکل میں آ جائیں گے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ آئیڈی مطلب جب انسان نیچرل لرننگ کا جو ایسنس ہے اور اس کا جو ایکسپیڈینس ہے جب اس کو لیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نیچرل لیونگ کی طرف جاؤ اور نیچرل لیونگ کے لیے پھر وہ بڑے ڈیسیشن لیتا ہے لیکن وہ بات کی بات ہے شاید میں چاہتا ہوں ہم ان سارے کونسپس کو پرسنل لائز بھی کریں آپ پرسنل اپنے لائف کو کس طرح سے آپ نے نیچرل لائز کیا ہوا ہے اور کس طرح سے آپ ان سارے سسٹم سے بریک کرتے ہیں اور یہ بہت بہت ہمیں بھی مجھے ایک حدیث رسول اللہ کی یاد آ رہی ہے اور ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو صحیح اس کا ریفرنس اور اس کی صحیح اگزیکٹ ورڈز وغیرہ آپ کو یاد ہوں لیکن میں جو مفہوم یاد آ رہا ہے میں وہ سنا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ نے جو فتنوں کے دور کے بارے میں جب صحابہ کو وان کیا کہ ایسا ٹائم آئے گا اور تم لوگوں کو مطلب کیف ہونا ہے تو پھر کسی سوال کے جواب میں لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں ایسی سچویشن میں تو رسول اللہ صلی اللہ نے ایک بات سکھائی کہ اگر تمہیں لگے گا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو تم روک جانا مطلب تم اپنے آپ کو روک اور اور اگر تم چل رہے ہوگے تو تم سلو ڈاؤن ہونا یا چل رہے ہوگے تو کھڑے ہو جانا اور اگر کھڑے ہوگے تو بیٹ جانا اور اگر باہر ہوگے تو اندر آ جانا تو یعنی جیسے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ سلو ڈاؤن یا پاوز یا رکھنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے یعنی جتنا میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اور جتنا میں اس کو سوچتا ہوں کہ ریٹ ریس لگی ہوئی اور لوگ بھاگے جا رہے ہیں اور سپیڈ بہت زیادہ ہے اس سپیڈ کے نتیجے میں جب ہم بہت تیز رفتاری سے بھاگ رہے ہوتے جس منظر میں ہم ہوتے ہیں وہ بلر کر جاتا اس لیے کہ ہماری سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہمیں اپنے اہد کی جو ریالیٹی ہے نا وہ بلری بلری سی لگتی ہے اس لیے کہ ہماری سپیڈ زیادہ ہوتی ہے یہ بات گائی شہر سے تھوڑا دور نکلا جائے اور زندگی کو ذرا سادہ بنایا جائے تو بس یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو مطلب اگر آپ اگر کچھ پکانا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج آپ نے دیکھا آپ کے فارم میں کون سی سبز نکلی گی تو چلو آج بھنڈی توڑتے بھنڈی پکاتے آج پالک پکاتے کیونکہ آپ نے فریش پالک توڑا اور وہ پکایا یا آپ آپ کو پتہ ہے یعنی وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ وہ گائے ہے جہاں سے دودھ آتا ہے یہ وہ پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس سسٹم کی اپنی ایک ایڈوکیشنل ویلی اور اس میں ہم بہت ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے اور بڑا سکون ہوتا اور شور نہیں ہوتا لیکن اس کے لئے آپ کے سوال کا جواب مجھے لگتا ہے کہ اس سے ریلیمنٹ نہیں ہوگا یہ اس میں وہ ہے ماشاءاللہ جسرام نے یہ سارے چیز کی ہے مطلب اس کے لئے آپ دھپائی بھیک رکھ 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 ٹائم ایفرد اور سیکرفائیز اور پلاننگ بڑی رکھ رکھ اس سٹیج تک آنے کے لئے جو کرنٹ لائف سٹائل ہمارے چل رہے ہیں اس میں سے کچھ اپنی حابیٹس چینج کرنی پڑے گی اپنے لائف سٹائل کو کانشیس کرنا پڑے گا اپنی پسند نا پسند کو بھی سا ایجیسٹ کرنا پڑے گا فور گریٹر گوڈ تو ای تک جو میں نے سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ کام کرنے والا وہ اپنے اوپر ہے ہم اپنی بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں اور دیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ملنا ان کے لئے ٹائم نکالنا اپنی حیبٹس ویسے دیویلپ کرنا اپنی لینگوج کی بات کی ان سے جس لینگوج میں بات کر رہے ہیں وہ بچے پک کر رہے ہیں آپ کی ٹون کیسی ہے بچوں کے ساتھ ہونچا بولتے ہیں کیسا بچوں کے لئے یہ آپ اس پر مجھے آزم بات کر لے بچوں کی نہیں یہ بہت خطرناک ہے مطلب ہم یہ بچوں کو جب ہم آپ میں لڑتے ہیں میاں بیوی تو بچوں کو سکھاتے ہیں کہ لڑائی اچھی چیز ہے اور ایسے لڑا جاتا ہے اور آپ بھی لڑی ہے اور دوسری بات بچہ بہت ڈسٹرڈ بھی ہوتا ہے مطلب وہ بہت ڈسٹرڈ ہوتا ہے بہت انسیکیور فیل کرتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے بہت ڈیپ سینس آف انسیکیوریٹی ہوتی ہے اور یہ بہت خطرناک ہے سائیکی آف انسیکیور بہت خطرناک ہے اور بہت سے بچے جن کے پیرنٹس کی انڈسٹانڈنگ اگر انڈسٹانڈنگ نہیں ہے تو بھی ڈسٹرڈ ہوتا ہے لیکن اگر وہ لڑتے ہیں تو اس کی سینس آف انسیکیوریٹی بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے لائنڈ آرڈر اگر پاکستان کا ٹھیک نہیں ہے تو اس سے ایک الگ طرح ہماری نفسیات پر اثر ہوتا ہے لیکن اگر ہمارے پیرنٹس کے بیڈروم کا لائنڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے یا جو مسئلے مسائل ان کے چل رہے ہیں تو اس سے جو ذہن پہ اثر ہوتا ہے وہ خطرناک ہے تو پیرنٹس کو ٹھیک ہونا چاہیے اور اصل میں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میاں بیوی اور اسلامی پیر نوしゃ رہا یعنی ہمارے یہ محبت کیسے کی جاتی ان کے محبت کیسے کی جاتی ان کے جو محبت ہوتی اس کا متلب ہے لینا ہمارے محبت ہوتی اس کا مطلب ہے دینا ان کے جو محبت ہوتی اس کے اندر رسپیکٹ نہیں ہمارے جو محبت یعنی ان کے ہم مراد اب تو ہم It is not confined to the geografical west. وہ تو اب مطلب ہر طرف وہی ہے مطلب اللہ رحم فرمائے تو وہ اس کے اثر میں اس کو ہم انہیل کر رہے ہیں اور اسی تہذیب میں ہم زندہ ہیں لہٰذا ہمارے یہاں محبت میں عدب موجود رہتے ہیں اور ہمارا جو یعنی دین کا جو تصور محبت ہے اس کے اندر بے تکلفی اور عدب کوئیگزسٹ کرتے ہیں یعنی بہت رسپیکٹ ہے اور بہت فرنک ہے ہر طرح کی سوال پوٹ سکتے ہیں ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں ہر طرح کی چیز بتا سکتے ہیں ہر طرح کی مطلب بہت فرنک ہے لیکن بہت رسپیکٹ ہے وہ جو رسپیکٹ والے ایلیمنٹ ہے نا یہ جو خاص طور پر ٹین ایج لف کا جو ویکسین ہے نا جو سب کو لگ گیا ہے تو اس سے وہ مطلب ختم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر جو شادی ہوتی ہے اور میاں بی بی تو اب وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ تو پرانے ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو کوئی لحاظ مربوت ہے نہیں تو اب وہ اتنا زیادہ ایک دوسرے سے توتو چلتی ہے کہ وہ بس لڑتے ہیں دونوں ایکوال فوٹنگز پہ اور وہ ویسٹرن ہمارے تصور محبت میں مطلب ایک جو ہے نا وہ امیر مطلب ایک امیر ہوتا ہے ان کے تصور محبت میں ایکوالیٹی ہوتی ہے مطلب وہ دونوں ایکوال ہیں مطلب تم کونسی ایتھاریٹی ہو ایتھاریٹی فری محبت اور ایتھاریٹی بیسٹ محبت میں بہت فرق ہے نا حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی بے تکلفی کتنی تھی ناز بھی تھے تھوڑا سا اسٹائل بھی تھا ٹھیک ہے نہیں پوزیٹیف سینس ہے یعنی جیسے کہ ایک خاتم میں ہونا چاہیے ایک اس میں حیابی ہے اور بہت زبردار مطلب اس کے اندر ایک ہیومن نیس نظر آتی ہے مطلب ایسا نہیں ہے آپ کو یہ نہیں لے گا کہ کوئی آسمانی مخلوق ہیں آپ کو ایسا نہیں لے گا کہ حضرت عائشہ جو ہے کوئی فرشتوں کے ذرمیان پیدا ہوئی ہوں اور وہاں سے آسمان سے لائی گئی ہوں وہ آپ کو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں تمہاری طرح کھاتا پیتا چلتا ہے بشر ہیں قرآن بتاتا ہے اور حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ لیکن کتنا عدب ہے اور کتنی بے تکلفی ہے یہ جو کوئی ایگزسٹ کرتی ہے یہ بہت غیر معمولی چیز ہے ایگو سسٹم ٹھیک کرنی ضرورت ہے ایکو سسٹم ٹھیک کرنی ضرورت ہے وہ جو رسپیکٹ اور رگارڈ ہے مطلب کچھ بھی بول دیا ٹھک سے کچھ بھی ایتھارٹی تو ماننی نہیں ہے اور مطلب دوسری اچھا دونوں مذہبی شخصیات ہیں مطلب خاتون بھی اچھی خاصی مذہبی ذہن رکھتی ہیں اور مطلب بہت ساری چیز ہیں یہ جو ہمارے یہاں جو موڈل چل رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ میاں بی بی دونوں مذہبی شخصیات ہیں بیگم صاحبہ بھی اور حضرت بھی لیکن وہ جو مطلب رسپیکٹ والا ہیلیمنٹ ہے اور ایتھارٹی کو ماننے والا مطلب وہ جو چیز ہے اور ہزبنٹ کے لیے بھی کہ بھئی اگر آپ کو دین کا پتہ ہے تو ضروری ہے کہ اسی عورت کے مفتی بنے آپ دنیا کے مفتی بن جائے اس کے صرف ہزبنٹ رہا ہے مطلب چلتی بہت بیرار کے چلتی نہیں دنیا میں نہیں چلتی رہی ہوتی کہتا ہے چلو گھر میں تو کہتا ہے میں دنیا کا مفتی بنوں نہ بنوں اس کا مفتی ضرور بنوں اس کو سواجہ ہم بتاؤں گا تم نے کہا غلط کیا تمہارا کہا تو میں کہتا ہوں بھئی آپ صرف ایک خاتون کا مفتی نہ بنیں باقی آپ دنیا کو آپ دیں لیکن اس کے صرف میاں رہے ہیں اس پر دیٹیل پاڈکاست کریں گے انشاءاللہ لیکن بریفلی اسی ایک چھوٹا سا کوئشن ہوئی کہ کیا ہزبنٹ جو چکے قوام ہے کتنی اصلاح کرنی چاہیے وائف کی یا اس کو تھوڑا سا اگر ہار ٹائم میں اصلاح کر رہے ہیں اصلاح کا طریقہ بھی تھوڑا تھوڑا ہے یہ جو ٹیچنگ بلکہ یہ اصلاح اور ٹیچنگ کہ جو دنیا کی بہترین ٹیچنگ پروسس ہے نا اس کی سب سے بڑی قوالیٹی یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں ٹیچنگ نہ لگے یعنی سب سے سکسیسفل ٹیچنگ ایٹمٹ وہ ہے جس میں لرنر کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ مجھے ٹیچ کیا گیا ہے یہ سب سے بہترین ٹیچنگ اپروچ یعنی وہ ٹیچنگ جو جتنی سٹل ہے جتنی انڈریکٹ ہے جتنی انفیلٹ ہے یعنی میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں نے آپ کو ٹیچ کر دیا اسی وجہ سے پچھلے تھرٹی یرز میں سٹوریز کی جو کی جو امپورٹنس ہے وہ ریوائی ہوئی ہے حالانکہ سٹوریز پوری ٹریڈیشنل سوسائیٹیز کے اندر سٹوری مین میڈیم تھا یونانیوں کے یہاں کانورسیشنز اور پرشیا کے اندر سٹوریز عربس کے اندر سٹوریز یہ پورا میڈیم تھا ہم وہ دونوں چھوڑ دیئے ہم لیکچرنگ پہ چلے گئے اور اب دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے تو اگر بیوی چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بیوی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوی کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا استاد سمجھے اور شوہر کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ ایسا استاد ہو جو لرنر سے بھی سیکھ سکے مطلب وہ اپنے سٹوڈنٹ سے کچھ سیکھنا چاہے یعنی ایک تعلق کی ایک ڈائمینشن یہ ہے کہ یہ منٹور منٹی ریلیشنشپ بھی ہے یا میوچول منٹورنگ ریلیشنشپ بھی ہے اور دوسرے تعلق کی ڈائمینشن یہ ہے کہ یہ بہت ہی انٹیمیٹ فرنڈز بھی ہیں اور یہ کمپینینز بھی ہیں اور مطلب یہ مختلف ڈائمینشنز ہیں اور ہر ڈائمینشن زندہ رہنی چاہیے ہر ڈائمینشن کو مطلب رہنا چاہیے تو ہو یہ رائے کہ وہ مطلب سیکھ نہیں رہے لیکن یہ ضروری ہے مطلب بہت ضروری ہے